السلام علیکم دوستو قرآن مجید پڑھنے کے بعد اس کا ثواب کسی مرحوم تک کیسے پہنچائے قرآن کو کیسے بخشے دوستو بڑا ہی سمپل ہے آج کر لوگوں نے اس کو بڑا مشکل بنا رہی ہے قرآن کو پڑھتے لیکن اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہائی مجیدو اس کو بخشنا ہی نہیں آتا کہ اس کا ثواب کسی مرحوم کو یا کسی زندہ وہ کیسے پہنچا ہوئے دوستو بڑا آسان ہے آپ جب بھی قرآن پڑھے چاہے پورا قرآن پڑھے ایسا نہیں پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی پورا قرآن بھی آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں یا پھر ایک پارا دو پارا آدھا پارا جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اگر آپ کو اس کو کسی مرحوم کو یا کسی اور کوئی اس کو بخشنا ہے پہنچانا ہے تو آپ کو صرف پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر یا پھر زبان سے جو بھی کہو کوئی حرج نہیں آپ کو یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں نے جو بھی پڑھا ہے اس میں اگر کوئی کمی کوتا ہی رہ گئی ہے تو اس کو معاف فرما اور اس کا سواب فولان مرحوم کو کوئی ہمارے ماں باپ ہے یا پھر کوئی اور رشتے دار ہے تو اس کو ان کا سواب پہنچا دیں بس سیمپل سائے آپ کا سواب انشاءاللہ اس مرحوم تک پہنچ جائے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں